دوستو آج کے فنکار ہیں اپنے دور کے جانے مانے فلمکار راج خوصلہ کروں کیا یہ میرے سمجھ میں نہ آئے بہت شکریہ کروں پیش تم کو نظرانہ دل کا کہ بن جائے کوئی افسانہ دل کا خدا جانے ایسے سہانے گھڑی تھے میری زندگی میں ملٹ کے نہ آئے بہت شکریہ دوستو فلمکار راج خوصلہ کے کرتیتو کی باتوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو تمام لوگ انہیں بطور نردشک، نرماتا یا پٹکتھا لکھک کے روپ میں جانتے ہیں لیکن راج خوصلہ ایک پرشکشت کلاسیکل سنگر بھی رہے تھے 31 مئی 1925 کو پنجاب کے لدھیانہ میں جن میں راج خوصلہ بہو آیامی پرتیبہ کے سوامی تھے وہ جب گائک بننے کی چاہ لے کر تدکالین بومبے آئے تب وہ آل انڈیا ریڈیو میں باقاعدہ میوزک سٹاف کے روپ میں کاری کرتے تھے تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا میرا سایا 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 موسیقی 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 لیجینڈ فلمکار اور جانے مانے ابھی نیتا گرودت کے ساہیک رہے راج خوصلہ نے 1956 میں جو فلم نردیشید کی وہ تھی فلم سی آئی ڈی موسیقی 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 راج خوصلہ کو آرمب سے ہی ومنز ڈیریکٹر کہا جاتا رہا ہے دوستو فلمیں جو بھی ہوں لیکن ناری کے چریتر کو راج خوصلہ نے بڑی مہتہ دی ہے اپنی فلموں میں 1964 میں انہوں نے نردیشت کی فلم وہ کون تھی جس میں ابھی نیتری سادھنا کو مسٹری گرل کہا گیا تھا لگ جا گلے کے پھر خسی راک ہو نہ ہو شاید بھی اس جنم مراقات ہو نہ ہو لگ جا گلے ہم کو ملی ہے آج گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھنی جیے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم مراقات ہو نہ ہو لگ جا گلے 1966 میں آشہ پارک ابھی نیت فلم بنائی دو بدن اس فلم کے لیے ابھی نیتری سیمی گریوال کو فلم فیر کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا آوارڈ بھی پرابت ہوا تھا راج خوصلہ کی فلم دو بدن کے لیے زندگی کی داستہ چاہے کتنی ہو حسین دن تمہارے کچھ نہیں دن تمہارے کچھ نہیں کیا پہا تھا سنم آج پھورے سے کہیں تُن بھی آ جاتے یہی تُن بھی آ جاتے یہی یہ پہاہرے یہ تگاہ دیکھ کر ہوں دل رباہ جانے کیا دل کو رباہ تُن یاد آئے جب چلی تھنڈی ہوا جب اُٹھی کالی بھٹا مجھ کو اے جانے ہی وفا تُن یاد آئے 1969 میں راج خوصلہ نردشت فلم آئی تھی دو راستے ابھیناتری ممتاز کے ابھینای کو بھلا کون بھلا سکتا ہے میں نے مانا ہوا تُو دیوانا جولم تیرے ساتھ ہوا میں نے مانا ہوا تُو دیوانا جولم تیرے ساتھ ہوا میں کہا لے جاؤں اپنی لانگ کا لشکارہ اس لشکارے پہ آکے دوارے پہ اس لشکارے پہ آکے دوارے پہ چل موڑ جائے تے موڑ جائے زندیاں چمکے گی چوڑی خنکے گی راج خوصلہ نردشت 1978 کی فلم تھی میں تُلسی تیرے آنگن کی دوستو اس فلم کے لیے ابھیناتری نوتن کو میچور ایج میں فلم فیر کا بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ بھی پرابت ہوا تھا میں تُلسی تیرے آنگن کی کوئی نہیں میں تیرے ساجن کی میں تُلسی تیرے آنگن کی میں تُلسی تیرے آنگن کی میں تُلسی تیرے آنگن کی موسیقی دوار پڑے پڑے کرسے گئی آج مڑ کر پڑسے گئی آج مڑ کر پڑسے گئی پیاسی بدلی ساون کی میں تُلسی تیرے آنگن کی میں تُلسی جانے مانے فلمکار اور صدابہار ہیرو دیوانند نے راج خوصلہ کی پرتیبہ کو پہچانا تھا شروع میں اور راج خوصلہ کے ڈائریکٹر بننے کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1954 میں بنی فلم بلاب کے ساتھ اس فلم کے ہیرو تھے دیوانند اور نائکہ تھی گیتہ بالی اور اس کے بعد راج خوصلہ نے کبھی پیچھے بڑ کر نہیں دیکھا یہ بہاروں کا سما جاندتاروں کا سما ہو نہ جائے آج جا یہ بہاروں کا سما چونکہ چونکہ راج خوصلہ شاستری سنگیت کے جانکار تھے کلاسیکل سنگر تھے یہی وجہ ہے کہ اپنی فلموں کی نائکہوں کے کردار کی مہتہ بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی فلموں کا سنگیت بھی بہترین ہوتا تھا دیکھنے میں بھولا ہے دل کا سلونا بمبئی سے آیا ہے بابوچ ننا دیکھنے میں بھولا ہے دل کا سلونا بمبئی سے آیا ہے بابوچ ننا ملے نبل ملے گلی گلی گاؤں کی رے جا کی ہے سوتے سوتے گلی گلی گاؤں کی رے جا کی ہے سوتے سوتے پھر سے ناکے ہیں ایسا ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی سنگ لے کے آیا ہے میرا بچپنہ بمبئی سے آیا ہے بابوچ ننا دیکھنے میں بھولا ہے دل کا سلونا بمبئی سے آیا ہے بابوچ ننا راج خوصلہ نے اپنی شیلی سے ہٹ کر ٹائلز سے ہٹ کر بھی چند فلموں کا نردیشن کیا دوستو اس میں پرمک ہے 1958 کی فلم سولوان سا حسینوں نے بولایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہ ہی نہ سمجھا حسینوں نے بولایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہ ہی نہ سمجھا بہت بولا ہے بیٹارا نہ جانے کس پہ آئے گا ہے اپنا دل تو آمارا نہ جانے کس پہ آئے گا 1960 کی فلم آپ کیسے بھلا سکتے ہیں بمبئی کا بابو کچھ انکہی کہیں میری چھتون بولے جیا یہ تھے میری دھڑکن کچھ انکہی کچھ انکہی کہیں میری چھتون بولے جیا یہ تھے میری دھڑکن ایک نیا لگاو میرا دیش سونا لے جا رے چاندی لے جا رے فیسہ لے جا رے دل تک دے دوں میں جوگی کہ بڑی بڑی نامی ہوگی سونا لے جا رے چاندی لے جا رے فیسہ لے جا رے دل تک دے دوں میں جوگی کہ بڑی بڑی نامی ہوگی سونا لے جا رے چاندی لے جا رے مانگے تو میہلے جو میہلے پھر سو چھو دے جو میں پہلے مانگے تو میہلے جو میہلے پھر سو چھو دے جو میں پہلے یہ مشکل ہے میرا دل ہے نہ ہی کوئی کھلو نہ سونا لے جا رے چاندی لے جا رے فیسہ لے جا رے دل تک دے دوں میں جوگی یہ بڑی 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 نامی ہوگی سونا لے جا رے چاندی لے جا رے راج خوزلا نے اپنے فلمی کریئر میں لگ بھگ 21 فلموں کا نردیشن کیا جس میں امیتاب بچن زینہ تمان اور شترگن سینہ ابینیت فلم بھی شامل ہے اور یہ فلم ہے دوستانہ وہ خوابوں کے دن وہ کتابوں کے دن سوالوں کی راتیں جوابوں کے دن کئی سال ہم نے گزارے یہاں یہیں ساتھ کھیلے ہوئے ہم جوان ہوئے ہم جوان تھا بچپن بڑا عاشقانہ مارا سلامت رہے دوستانہ مارا بنے چاہے دشمن زمانہ مارا سلامت رہے دوستانہ مارا دوستو انیس سو بہتر میں راج خوصلہ نے ایک فلم پروڈیوز بھی کی تھی اور وہ تھی فلم دو چور ہائے کی باندھ کے پایل تو ہوت تپائے بدن کو چھرائے نازک کمر سے لگائے ہتا کی کچھاری ظالمان تھیرے کی دھیرے دھیرے تو میرے کلے پر یہ باہوں کے ہنجر جائے کی دل میرا لے کر ممجھ کے اناڑی بالما روز رات ہو نوہیں پاندھے گی لٹوں کی ڈوری ہو ڈوری کھالی پلک تیری چوری اوہ کھلنے لگی ہے تھوڑی تھوڑی ایک چور نہیں ایک چور کے دھر چر نہیں چلی ہے چوری ہو چوری کالی پلک پیا موری راج خوصلہ نردیشیت میں تلسی تیرے آنگن کی فلم کو 1978 کا بیسٹ مووی کے لیے فلم فیر آوارڈ بھی ملا تھا دوستو راج خوصلہ نے اپنی ہر ایک فلم کے سنگیت کو بہتر سے بہترین بنائے رکھا نو جون 1991 کو راج خوصلہ نے اپنے جیون کی انتیم سانس ممبئی میں لی تُو آگر اداس ہوں گا تُو اداس ہوں گی میں بھی نظر آو یا نا تیرے پاس ہوں گے میں بھی تُو کہیں بھی جا رہے گا میرا سانس ہوں گا سانس ہوں گا جہاں چلے گا میرا سانس ہوں گا میرا سانس ہوں گا میرا سانس ہوں گا موسیقی 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 وہ تو یقیناً اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن راج خوصلہ کی فلمیں اور ان فلموں کا گیت سنگیت ہمیشہ ان کی یادوں کو درو تازہ بنائے رکھے گا پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہشتے ہوئے اے میرے خوابوں کے کیا کیا نگر ان میں بشتے ہوئے پلکوں کی گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہشتے ہوئے یہ اٹھے سبح چلے یہ چھکے شام ڈھلے میرا جینہ میرا مرنہ انی پلکوں کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے دن میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے یہ اٹھے سبح چلے یہ چھکے شام ڈھلے میرا جینہ میرا مرنہ انی پلکوں کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھے سبح چلے یہ چھکے شام ڈھلے میرا جینہ میرا مرنہ انی پلکوں کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو یہ تھا کرکرم آج کے فنکار کیندریتھا اپنے دور کے جانے مانے فلمکار راج خوصلہ پر کرکرم میں پرستوطی سے حک دیا آکانکھ شاہ سنگھ نے کرکرم کے پرستوط کرتا رمیش کوکھلے اور اب دیجئے آج کے اس پرگرام سے اپنے دوست راجیندر ترپاٹھی کو بھی اجازت نمسکر نمسکر موسیقی 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 موسیقی